کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک عام انسان جس نے آج سے ہزاروں سال پہلے ہماری زمین سے باہر نکل کر ہمارے سورج کے رنگ کو نہیں دیکھا تھا اگر اس وقت اسے یہ بتایا جاتا کہ ہمارا یہ سورج اور اس کی روشنی جو کہ زمین پر نظر آتی ہے یہ دراصل ییلو نہیں ہے بلکہ وائٹ ہے تو کیا وہ اس بات پر یقین کر لیتا جی ہاں آج سیٹلائٹ کے ذریعے زمین سے باہر نکل کر ہم اس کا اوبزرویشن کر چکے ہیں اور سائنس اس بات کو کنفرم کر چکی ہے کہ سورج اور اس کی روشنی سفید ہیں لیکن زمین پر آتے ہوئے ڈسٹ پارٹیکل سے ٹکرا کر یہ بکھر جاتی ہے اور ہمیں زمین پر یہ ییلو نظر آتی ہے خاص طور پر شام کے وقت اگر ایسا نہ ہوتا اور سورج کا رنگ اور اس کی روشنی واقعی ییلو ہوتی تو دن کی روشنی کے اندر ہمیں ہارچیف ییلو شیڈ کے اندر نظر آتی جیسے ہیلو ایفیرون آج میرا رییکشن بہت انٹریسٹنگ ہونے والا ہے ایک انٹریسٹنگ ویڈیو میرے سامنے آئی ہے جو کی ہسی ٹی وی کی طرف سے ہے جنہوں نے میراکل صرف قرآن کی بارے میں بتایا ہے کہ لوگ جیسے ہم لوگ تواف کرتے ہیں خواہ شریف میں اسے طریقے سے جانور بھی جو ہیں وہ راؤنڈ رونڈ کر کے گھومتے ہیں جو اس سائنس کی بارے میں بتا رہے ہیں تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چینل پہ نئے تو سسکرائب کرنا نہ ہو لیں قرآن کریم کی سورہ اسرہ کی آیت چوالیس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو لوگ اس کے اندر مجود ہیں سب کے سب اس کی تسبیح یا عبادت کرتے ہیں اور اس کی تمام مخلوقات میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے جو کہ اس کی عبادت نہیں کرتی لیکن تم اس کی عبادت کو نہیں سمجھتے بے شک وہ برد باد اور بخشنے والا ہے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اگر صحابہ کرام میں سے کسی کوئی آیات سنائی جاتی تو یقیناً وہ اس کو اس طرح سے نہ سمجھ پاتے جیسے آج انسان سائنس اور ٹکنالوجی میں ترقی کرنے کے بعد ان آیات کے مفہوم کو حرف بحرف سمجھ سکتے ہیں اللہ کے الفاظ کہ تم اس عبادت کو نہیں سمجھ سکتے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا رافت تھا جو آہستہ آہستہ جب سائنس اور ٹکنالوجی نے کھولنا شروع کیا تو ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آئی مگر اسے سمجھنے سے پہلے آپ انسانوں کی سب سے بڑی عبادت پر ذرا غور کریں کہ دنیا کے تمام انسان ایک ساتھ اکٹھا ہو کر ایک ہی لباس کے اندر کعبہ میں اللہ کے گھر کا تواف کرتے ہیں یہ انسانوں میں یعنی اللہ کی سب سے بہترین مخلوق انسان کی تمہائی عبارت کا طریق ہے اور اب ذرا اس کی زمین سمندر اور آسمان کے اندر مجود مخلوقات پر ذرا غور کریں یہ سب کی سب اسی ایک سرکل کے اندر گھوم رہے ہیں جیسے مسلمان تواف کے وقت انٹی کلوک وائز اللہ کے گھر کا چکر لگاتے ہیں سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آج سائنس سے اس کی وجہ پوچھیں تو وہ یہ ایکسپلین کرنے کے اندر ناکام ہے کہ جانور اور انسانوں کے علاوہ باقی تمام زندہ مخلوقات ایسا کیوں کرتی ہیں اس کے پیچھے آخر کیا لوجک ہے اور یہی نئی بلکہ اللہ کے دعویٰ کے مطابق آپ کو یہ پیٹرن اس کی چھوٹی سے چھوٹی تخلیق یعنی ایٹم اور اس سے بھی چھوٹے کوارکس کے اندر بھی نظر آئے گا اور اگر ایٹم میں الیکٹرون اپنے نیوکلیس کے گرد اسی سرکل میں گھوم رہے ہیں تو کائنات کے اندر مجود فٹارز کے گرد ان کے پلینٹس اور گلیکسیز کلسٹرز سوپر کلسٹرز اس سب کے سب اسی ایک سرکلر موشن کو فالو کر رہے ہیں اور ہماری یہ پوری کی پوری یونیورس بھی اسی سرکلر پیٹرن کو فالو کر رہی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی آپ ملٹی ورس کا کونسیپٹ دیکھتے ہیں یا پھر ہماری اس یونیورس کا کونسیپٹ دیکھتے ہیں تو ہمیشہ یہ آپ کو ایک سرکلر پیٹرن کے اندر یا پھر ایک ببل کی صورت میں دکھائی جاتی ہے اور اس سرکلر یونیورس کے اندر ایک واحد زمین ہے جہاں پر زندگی کے اثار مجود ہیں وہاں پر بھی نظر آنے والی مخلوقات ہوں جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا یہ سب کچھ اتفاق ہو سکتا ہے impossible بلکہ اکل یہ کہتی ہے کہ ان تمام پیٹرنز کو دیکھ کر یہ کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ ان کا کریٹر بھی ایک ہی ہونا چاہیے جو کہ بے شک ایک اللہ ہی کی ذات ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کروموسومز کے اندر مجود ڈین اے کے اندر کسی بھی جاندار اور پودوں کی تمام جینیٹک انفرمیشن مجود ہوتی ہے جو کہ وہ اپنی نیکس جنریشن کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں ہر ایک جاندار کے اندر ان کروموسومز کے تعداد الگ الگ ہوتی ہے مثال کے طور پر انسانوں کے اندر یہ فورٹی سکس ہوتے ہیں قرآن کریم کی سورہ الانسان کے اندر اللہ تعالی جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان جنتی لوگوں کو ایسی خالف شراب دی جائے گی جس کے اندر ادرک نکس ہوگا اس پوری ایک آیت کے اندر ٹوٹل تیس لفظ استعمال ہوئے ہیں اور حیرت انگیز طور پر وائٹ ادرک یا پھر جنجر کے کروموسومز بھی تیس ہی ہوتے ہیں انار کے لیے ایک آیت کے اندر ٹوٹل اٹھارہ لفظ استعمال ہوئے ہیں اور حیرت انگیز طور پر انار کے کروموسومز بھی اٹھارہ ہی ہوتے ہیں ملکل اسی طرح سے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر پمکن کے لیے بیس لفظ استعمال ہوئے ہیں اور اس کے بھی کروموسومس بیس ہی ہوتے ہیں انگور کے لیے ایک آیت کے اندر ٹوٹل چالیس لفظ استعمال ہوئے ہیں اور انگور کے کروموسومس بھی چالیس ہی ہوتے ہیں خجور کے لیے ایک آیت کے اندر چھبیس لفظ استعمال ہوئے ہیں اور اس کے کروموسومس بھی چھبیس ہی ہوتے ہیں جو کہ آج کی موڈرن سائنس ہمیں بتاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کسی کتاب کے اندر اس قدر اتفاق ممکن ہے جب تک کہ وہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوئی ہو یا اللہ کا کلام نہ ہو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں سے کس قدر ظاہر ہے قرآن کریم کی سورہ الساف کی آیت نو کے اندر اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے باقی اور سب دینوں پر غالب کر دے چاہے مشرقوں کو برا ہی لگے ذرا غور کریں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ چاہے غیر مسلموں کو مشرقوں کو جتنا بھی برا لگے میں یہ دین اسلام دنیا پر اور باقی تمام دنیا کے مذہبوں پر غالب کر کے دکھاؤں گا تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جتنا زور دین اسلام کو مٹانے پر اس کے خلاف ساوشیں کرنے پر اور اسے بدنام کرنے پر غیر مسلموں نے کیا اس کی مثال آپ دنیا کے کسی اور مذہب کے لیے دے ہی نہیں سکتے سپٹیمبر گیارہ کے حملے کے بعد تو مسلمانوں پر دہشتگردی کا بقاعدہ لیبل لگا دیا گیا انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا ویسٹن ملکوں میں لوگوں کو برین واش کیا گیا کہ اسلام دہشتگردی کی تعلیم دیتا ہے اور یہ تلوار کے زور پر دنیا میں پھیلا لیکن ہم نے دیکھا کہ آج بھی ان تمام کوششوں کا ریزلٹ بلکل اُلٹ نکل رہا ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر اسلام وہ واحد مذہب ہے جو کہ دنیا کے اندر سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے یہاں تک کہ یہ آنے والے ٹائم کے اندر یا مستقبل کے اندر کرسچینٹی کے وجود کے لیے بھی خطرہ بن گیا ہے اور آنے والی کچھ دہائیوں کے اندر یہ کرسچینٹی کو نمبرز کے اعتبار سے بھی کروس کرنے والا ہے آئے روز آپ سنتے رہتے ہیں کہ دنیا کے کسی مشہور سلیورٹی نے اسلام قبول کر لیا تو سپتمبر گیارہ کے بعد جن لوگوں نے خود ریسرچ کی خود سے کریوسٹی کے اندر قرآن کو پڑا تو الٹا مسلمانوں سے نفرت کرنے کی بجائے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا 20,000 americans every year decide to convert to islam who are converting to islam canics are changing their religion and following the teachings of islam brits converting to islam world's fastest growing religion islam islam is the fastest growing religion in the world islam remains the fastest growing religion to guess many of them are turning to islam islam is growing faster than ever converting to islam 100,000 converts now is converting to islam and christianity will be surpassed by islam as the world's largest religion بے شکی اللہ کی اس آیت اور چیلنج کا زندہ موجزہ ہے جو کہ ہمارے سامنے ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے کیا آپ imagine کر سکتے ہیں کہ ایک عام انسان جس نے آج سے ہزاروں سال پہلے ہماری زمین سے باہر نکل کر ہمارے سورج کے رنگ کو نہیں دیکھا تھا اگر اس وقت اسے یہ بتایا جاتا کہ ہمارا یہ سورج اور اس کی روشنی جو کہ زمین پر نظر آتی ہے یہ دراصل ییلو نہیں ہے بلکہ وائٹ ہے تو کیا وہ اس بات پر یقین کر لیتا جی ہاں آج سیٹلائٹ کے ذریعے زمین سے باہر نکل کر ہم اس کا observation کر چکے ہیں اور سائنس اس بات کو confirm کر چکی ہے کہ سورج اور اس کی روشنی سفید ہیں لیکن زمین پر آتے ہوئے دسٹ پارٹیکل سے ٹکرا کر یہ بکھر جاتی ہے اور ہمیں زمین پر یہ ییلو نظر آتی ہے خاص طور پر شام کے وقت اگر ایسا نہ ہوتا اور سورج کا رنگ اور اس کی روشنی واقعی ییلو ہوتی تو دن کی روشنی کے اندر ہمیں ہارچیف ییلو شیڈ کے اندر نظر آتی جیسے ہم نے ییلو گلاسز پہنے ہو پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا سورج کی سفید روشنی سے جو پارٹیکلز ٹکراتے ہیں وہ بلو اور وولٹ رنگ کو زیادہ بکھیڑتے ہیں جن کی ویولنٹ کم ہوتی ہے اور اسی کم ویولنٹ کی وجہ سے اس کا اثر ہمیں صرف آسمان کی حدود تک کی نظر آتا ہے اس کا اثر نیچے تک ہمیں ٹرانسفر ہوتا نظر نہیں آتا لیکن اس سورج اس ستارے کا خالق چودہ سو سال پہلے بینہ کسی سیٹلائٹ ابزرویشن کے یا حقیقت انسانوں کو ایسے بیان کرتا ہے کہ سورہ البکرہ کے اندر فرماتا ہے کہ روزہ کے لیے تب تک سہری کھاؤ پیو جب تک سورج کی سفید روشنی اندھیرے کو ختم نہ کر دے اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورج اور اس کی روشنی ییلو نہیں ہیں بلکہ وائٹ ہیں آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اگر کوئی انسان یہ کلام لکھ رہا ہوتا تو وہ سب سے پہلے کومن سینس کی بات ہے کہ اپنی ابزرویشن پر یقین رکھتا جو کچھ اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا وہ سب سے پہلے اسی پر یقین کرتا اور اس کے مطابق اس روشنی کو ییلو ہونا چاہیے تھا نہ کہ وائٹ میں جب بھی یہ آیات پڑتا ہوں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں کیوں؟ یہ آپ کو بھی ابھی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو اس ویڈیو کو کچھ سیکنڈز تک روک کر یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ کسی کو اندھیرے یا پھر ڈارکنیس یا رات کی ڈیفینیشن بتانا چاہتے ہیں کہ اندھیرہ کیا ہوتا ہے تو کیسے بتائیں گے؟ آپ جتنا بھی سوچ لیں اس کا جواب صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ڈارکنیس یا اندھیرہ اور کچھ نہیں بلکہ ایپسنس آف لائٹ یا پھر روشنی کی غیر مجودگی کو کہتے ہیں اس کی اور کوئی وضاحت ہو ہی نہیں سکتی کیا حکمت ہے قرآن کریم کی ایک ایک لائن کے اندر؟ اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ بہت ہی پہترین ویڈیو تھا یہ ہماری حسی ٹی وی کی طرف سے پیش کش کی بھی جو کہ میرا گا صرف قرآن تھا جس پرووڈ بائی موڈرن سائز جو سائنس بھی اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں وہ چیزیں جو تھی بلکل حقیقت ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے قرآن میں بہت دن پہلے جبکہ ہم نے اس کا جو ریسرچ بھی نہیں کیا تھا تب ہی سے انہوں نے قرآن میں اس چیز کو بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے کیسے جو دنیا کے مقلقات ہیں وہ ساری چیزیں کیسی ہیں کیا ہے کیا کہ نظام ہے ہمارے لئے اللہ تعالی نے ہمارے وجودوں کے حساب سے بنایا ہے بہترین تھا ماشاءاللہ سبحانہ وتعالی اللہ بے شک ساری چیزیں جو ہے ہمیں آنے سے پہلے ہمارے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے تو ان کے آنے سے پہلے پہلے ساری چیزیں ان کی ساری جو مقلقات تھی وہ ساری پوری کر دیا تھے اللہ تعالی نے ماشاءاللہ کتنی بڑی نیمتیں اسے ہمیں اللہ تعالی نوازہ ہے ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اسلام علیکم